بھرنیر نے شاہ جہان کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے، گرفتار ہوتے اور اپنے سائبزادے اور انگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے ہوئے دیکھا اس نے اور انگزیب عالمگیر کو اپنے تینوں بھائیوں دارہ شکوہ، سلطان شجاہ اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھی اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا اس نے دارہ شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا اور اسے شہنشاہ ہند اور انگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا فرانسس برنیر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں شاندار سفر نامہ تحریر کیا یہ سفر نامہ سولہ سو اکتر میں پیرس میں شائع ہوا بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا مجھے فرانسس برنیر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا میں یہ کتاب پڑھ کر ورطہ حیرت میں چلا گیا کیونکہ فرانسس برنیر نے سولہ سو ساٹھ میں جو ہندوستان یعنی اب پاکستان دیکھا تھا وہ آج تک اسی سپیرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے ہم نے تین سو ساٹھ برسوں میں کچھ نہیں سیکھا فرانسس برنیر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا اس کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں درمیانہ ٹپکہ سرے سے موجود ہی نہیں ملک میں عمراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ عمراء محلوں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی جبکہ غریب جھومڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ہندوستان میں خوشامت کا دور دورہ ہے بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار دو دو گھنٹے تک خوشامت کراتے ہیں دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے لوگوں کو خوشامت کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سکرات، بکرات اور عرستو زمان اور آج کا بو علی سینہ قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نوز کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی موں کھولتے ہیں تو درباری کرامات کرامات کا ورد شروع کر دیتے ہیں لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جب تک اس عرضی پر حکم جاری نہیں کیا جاتا سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا بازار بے ترطیب اور گندے ہیں آپ کو ایک دکان سے پشمینہ، کمخواب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا اور ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی ہر دکان کا اپنا اپنا نرخ ہوتا ہے اور بھوتاؤں کے دوران اکثر گھاک اور دکاندار ایک دوسرے سے علج پڑتے ہیں شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا کسائی بیمار اور قریب المرگ جنور زبا کر دیتے ہیں یہ لوگوں کو گدے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں ہوتلوں کا کھانا انتہائی ناکس اور مزرز صحت ہوتا ہے لہٰذا لوگ ریسٹورانوں کی بجائے گھر پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں پھل بہت مہنگے ہیں ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے لیکن دس خربوزوں میں سے ایک میٹھا نکلتا ہے سردہ بہت مہنگا ہے میں پونے چار روپے کا سردہ خریدتا ہوں ملک میں شراب پر پابندی ہے لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں شراب شیراز سے سمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیش دیتے ہیں ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے یہ دریان بچھا کر راستوں میں بیٹھ زاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا چنانچہ عمراء اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں ہندوستان کی متی زرخیز ہے لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پا دے ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جاگرداروں کو فائدہ ہوگا اور جاگیدار سوچتے ہیں کہ بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے لہٰذا یوں ہی پانی زائع ہو جاتا ہے ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے لیکن لوگ سہلابوں کی روگ تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں ناظرین اگرامی فرانسس برنیر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ یہ کاریگر ہیں لیکن یہ اپنی کاریگری کو سنت کا درجہ نہیں دے پاتے لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں یہ اگر اپنی فنکاری کو کرخانے کی شکل دے لیں تو خود بھی خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگا دے یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں عوام زیورات کے خط میں مبتلا ہیں لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے ملک کا نظام تعلیم انتہائی ناکس ہے یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے اور ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا خود اور انگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا یہ لوگ فاکوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں چنانچہ بخار میں فاکے شروع کر دیتے ہیں ملک میں رشوت عام ہے آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑتی ہے صوبے داروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں یہ بیق وقت صوبے دار بھی ہوتے ہیں خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی اور جیلر بھی سرکاری اہلکار دونوں ہاتھوں سے دولت نٹاتے ہیں باتھیاں نے اپنے لیے تین کروڑ ایک سو چوراسی روپے کا یعنی انیس سو ساٹھ میں تخت بنوایا سرکاری عودے دار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہر آتے ہیں ان کے آگے سپاہی چلتے ہیں ان سے آگے معاشقی راستے میں چھڑکاؤ کرتے ہیں ملازموں کا پورا دستہ مور جھل اٹھا کر رئیس آزم کو ہوا دیتا ہے اور ایک دو ملازم اگلدان اٹھا کر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حبز سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار بادشاہ اور عمرہ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو چھے چھے ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں ہندوستان کا اشرافیہ توافوں کا بہت دلدادہ ہے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں توافوں کے کوٹھے ہیں اور عمرہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نشاور کر دیتے ہیں توافیں شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں وزراء صبح اور شام دو مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارق کر دیا جاتے ہیں ہندوستان میں گردو گبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں ناظرین اگرامی یہ فرانچس برنیر کے طویل سفر نامے کے چند مختصر حقائق تھے آپ ان حقائق کو دیکھئے اور اس کے بعد آج کے پاکستان پر نظر دڑائیے آپ کو یہ جان کر اتمنان ہو جائے گا کہ ہم نے الحمدللہ تین سو ساٹھ سال میں کچھ نہیں سیکھا ہمارے کلچر، ہماری روایات اور ہمارے سماجی ڈھانچے میں سولہ سو ساٹھ سے دو ہزار انیس تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم لوگ جس طرح شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں زندگی گزار رہے تھے الحمدللہ ہم آج بھی ویسے ہی ہیں ہمارے ملک میں آج بھی گدوں کا گوشت فروغ ہوتا ہے ہمارے حکام آج بھی رشوت، خوشامت اور سفارش پر چل رہے ہیں ہمارے لیڈر آج بھی سب کچھ ہیں ہم آج بھی پروٹوکول کے سارن سنتے ہیں ہمارے ایوانوں میں آج بھی وسیع پیمانے پر فضول خرچی ہوتی ہے ہم آج بھی سلابوں میں ڈوبتے اور مرتے ہیں اور ہمارے ملک میں آج بھی سریعام بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے ہم آج بھی فاقے کو علاج سمجھتے ہیں ہمارے حلوائیوں کی دکانوں پر آج بھی مکھیوں کا اقتدار قائم ہے اور ہمارے بازار آج بھی بے ترتیب اور نساب تعلیم انتہائی ناکس ہے اور خوشامت آج بھی پرفارمنس سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے ہم نے الحمدللہ تین سو ساٹھ سالوں میں کچھ نہیں سیکھا